بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی کیچن آج میرے کیچن میں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار سی دال فرائے بن رہی ہے جو بہت ہی آسانی سے بن جائے گی اور بہت ہی ڈیلیشیس بنے گی دال کو عموماً سب ہی پسند کرتے ہیں اور یہ بوائل رائس کے ساتھ اور پراتھوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگتی ہے آج کل جیسے سردیوں کا موسم ہے تو اس موسم میں آپ اس دال کو گرم گرم پراتھوں کے ساتھ سرف کریں بہت ہی لذیذ اور بہت ہی مزیدار یہ دال بن کے تیار ہوتی ہے اور پراتھوں کے ساتھ تو اس کا بہت ہی زبردستہ کمینیشن ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے اس ایسی پی کو تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کر تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے ایک باہل لے لیا اور اس کے اندر میں ڈالوں گے ایک کپ مسور کی دال تو دال میں نے اس میں اٹھ کر دیا اب اس کے اندر میں ہاف کپ جو ہے وہ مونکی دال اٹھ کروں گی اب ان دونوں دالوں کو میں میکس کر لوں گی اس کے بعد اس کے اندر میں پانی ڈالوں گی اور دو سے تین پانیوں میں میں اس دال کو بہت اچھے سے دھولوں گی تو بہت اچھے سے مل مل کے دھونا ہے کیونکہ دالوں میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے دو سے تین پانیوں میں اس دال کو اچھے سے دھولیا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ان دالوں کو دس منٹ کے لئے بھیگا رہنے دے ورنہ آپ ان کو فوراں بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پتیلی لے لیا اب اس کے اندر میں جو دال ہم نے دھو کے رکھی بھی تھی وہ اٹ کر دوں گی تو یہ دیکھئے ساری دال جو ہے میں نے پتیلی میں اٹ کر دیا اب اس کے اندر میں اٹ کروں گی پانی تو یہاں پر میں نے تقریباً ایک سے سوہ لٹر پانی اٹ کیا اس کے اندر اس کے بعد ایک ادھر ٹماتر میں نے بڑھا لیا تھا وہ اس کے اندر میں نے کٹ کے ایٹ کر دیا ہری مرچے میں نے کٹ کے ڈالی ہیں یہ موٹی والی اور باریک والی دونوں میں نے لیا اور ان کو میں نے کٹ لیا یہ میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیس کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ اس کے بعد اس میں میں حضبے ضرورت نمک ایٹ کروں گی حلدی جائے گی اس میں ہاف ٹی سپون اب ساری چیزوں کو میں میکس کر لوں گی اس کے بعد اس کو کور کروں گی اور لو فلیم میں اس دال کو اچھے سے گلنے تک پکا لوں گی تو تقریباً 20 سے 25 منٹ ہو گئے ہیں لو فلیم میں دال کو پکتے ہوئے یہ دیکھئے دال کا پانی جو ہے وہ کافی حد تک ڈرائے ہو چکا ہے اور یہ دیکھئے دال بھی ہمارے بہت اچھے سے گل چکی ہے اگر آپ اس ٹیج پر چاہیں تو دال کو میشر کی مدد سے میش کر سکتے ہیں یا پھر جو سپون ہے اس کی مدد سے آپ اس کو میش کر لیں یہ دیکھئے اس طریقے سے اور اگر آپ کو دال زرہ دانے دار پسند ہے تو آپ اسے ٹیج بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے میں تھوڑا تھوڑا سا اس کو میش کروں گی کیونکہ مجھے بھی بہت زیادہ دال میشی سی پسند نہیں ہے بس تھوڑا تھوڑا سا میں چمچ کی مدد سے اس کو اس طریقے سے گھوٹ لوں گی اس کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کروں گی چکن پاوڈر تو یہ ایک ٹی سپون میں نے چکن پاوڈر ایٹ کی ہے ساتھ ہی اس کے اندر لال میرچوں کو پاوڈر جائے گا ایک چائے کا چمچ اور کٹی بھی لال میرچ بھی میں نے یہاں پر ایک چائے کا چمچ لیے آپ یہ دونوں چیزیں اپنے ٹیس کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے تکھا آپ اس حساب سے لال میرچوں کو ایٹ کر لیں تو یہ دیکھئے ان تینوں چیزوں کو بھی میں نے دال کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیے اب جتنی گاڑی دال آپ نے رکھنی ہے اس حساب سے اس میں پانی ایٹ کریں اگر آپ نے پراتو کے ساتھ سرف کرنی ہے تو زیادہ پتلی مت کریے گا اور اگر چاولوں کے ساتھ سرف کرنی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ایٹ کیجئے گا تو یہ دیکھئے میرے حساب سے اتنا پانی کافی ہے تو یہ دیکھئے دال میں بوائل آ چکا ہے اب اس کے اندر میں کٹی بھی ہری مرچے شامل کروں گی ساتھ ہی تھوڑا سا اس میں ہرا دھنیا بھی میں ایٹ کر دوں گی اور اس کو میں مکس کر دوں گی اچھے سے اب کور کر کے اس کو لو فلی میں بلکل میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تب تک ہم اس کا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر میں ہاف کپ کے برابر گھی لے لوں گی آپ چاہے تو دیسی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی یہ دال بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو گھی جیسے ہی میلٹ ہوگا تو اس کے اندر میں ایٹ کروں گی لیسن کے جوے تو یہاں پر میں نے تین لیسن کے جوے لیے تھے جس کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے اب ان کو میں فرائی کروں گی اور اتنا فرائی کروں گی کہ یہ گولڈن ہو جائیں تو یہ دیکھئے جو لیسن ہے وہ ہلکے لکے گولڈن ہونا شروع ہو گئے اب سابت لال مرچ میں نے ایٹ کی گیا انت میں تین ادر ان کو ابھی میں فرائی کر لوں گی تھوڑا سا یہ اور گولڈن ہو جائیں گی دونوں چیزیں تو اس کے اندر میں ایٹ کروں گی زیرا تو یہاں پر میں نے سابت زیرا لیا ہے ایک چاہ کا چمچ اس کے بعد اس کے اندر ایٹ کروں گی میں کڑی پتے کڑی پتے اسے اس دال کا جو ٹیسٹ ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو بس تھوڑا سا اس کو ہلکا سا فرائی کروں گی تو یہ ہمارا جو تڑکہ ہے بلکل ریڈی ہے اب یہ تڑکہ جو ہیں ہم دال کے اندر ایٹ کر دیں گے تو یہ دیکھئے تڑکہ جو ہم نے تیار کیا تھا وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا اس کو میں تھوڑا سا مکس کروں گی تو یہ لیجئے ہماری زبردست سی جو دال فرائی ہے وہ بلکل ریڈی ہے آئی اس کو ہم سرف کر لیتے ہیں الحمدللہ ہماری بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار سی مونگ مسور کی تڑکے والی دال بن کے تیار ہے بہت ہی لذیذ اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ اس کو بوائل رائس کے ساتھ سرف کریں یا پھر گرم گرم پراتھوں کے ساتھ سرف کریں دونوں کے ساتھ یہ بہت ہی لذیذ لگتی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری اس ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کچن آج میں آپ سے سابند مسور کی دال کی ریسپی شیئر کروں گی جسے ملکہ مسور کی دال بھی کہا جاتا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار یہ دال تیار ہوتی ہے بہت ایزی وے میں میں آپ کو بنانا اس کو سکھاؤں گی اور بہت ہی کم مسالے اس میں جائیں گے لیکن ٹیسٹ میں یہ بہت ہی زبردست بنے گی تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلی ہے ریسپی کی طرف چلتے ہیں سابند مسور کی دال لی تھی اس کو میں نے اچھی طریقے سے واش کر کے اور دس منٹ کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا یہ میں اب اس میں شامل کر دوں گی کڑھائی میں تو ساری دال میں نے اس میں شامل کر دی ہے اب اس کے اندر چار سے پانچ کب میں پانی کے ایٹ کروں گی ایک کب میں نے دال لی تھی تو چار سے پانچ کب اس میں پانی کے جائیں گے اور ساتھ اس میں نمک جائے گا حسبے زائی کا لال مچوں کا پاؤڈر میں نے ایک چائے کا چمچ لیے آدھی چائے کے چمچ اس میں میں نے حلدی لیے اب ان تینوں چیزیں میں اس میں ایٹ کر دوں گی یہ ایک چھوٹی پیاز لیے یہ میں نے اس میں کٹ کے ڈال دی ہے ساتھ ہی ایک ٹاماٹر لیا تھا اس کو بھی میں نے کٹ کے ڈال دی ہے اب ان تمام مثالوں کو میں اچھے سے میکس کر لوں گی اب دال کو میں اوپر سے کور کر دوں گی اور اس کو ہلکی آنش میں تب تک پکاؤں گی جب تک یہ گل نہ جائے لیکن اگر آپ اس کو ککر میں پکانا چاہتے ہیں تو آپ ایک سی ٹی اس کو ککر میں دلا دیں تاکہ آپ کی دال جو ہے وہ فٹا فٹ سے گل جائے لیکن میں یہاں پر ککر کا استعمال نہیں کر رہی میں اس کو دھیمی آنش میں پکنے کے لیے چھوڑوں گی اور تب تک اس کو پکاؤں گی جب تک دال اچھے سے گل نہ جائے تو یہ دیکھئے تقریباً تیس سے پینتیس میٹ ہو گئے ہیں اس کو ہلکی آنش پہ پکتے ہوئے تو آئیے اب دال کو ہم چیک کر لیتے ہیں تو دال ہماری بہت اچھے سے گل چکی ہے اور اس میں جو پیاز اور ٹاماٹر ڈالے تھے وہ بھی اچھے سے گل چکے ہیں لیکن آپ اگر مزید چاہتے ہیں کہ آپ کی دال جو ہے وہ میشی میشی سی بنے اور بہت زیادہ گلی بھی بنے تو آپ اس میں میشر کے استعمال کر سکتے ہیں یہ میں میشر لیا ہے میں نے اور اس کو اس طریقے سے میں ذرا سا میش کر لوں گی دال کو تو دال ہماری اچھی سی میش ہو چکی ہے اب اس کے اندر ایک کپ کے قریب میں پانی آئٹ کروں گی آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنا آپ کو گھاڑا دال کو رکھنا ہے آپ اس حساب سے پانی آئٹ کر دیں اس میں یہ ہری مرچے میں نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی دو عدد یہ میں اس میں ڈال دوں گی مکس کر لوں گی اس کو میں اور اس کے بعد اس کو میں کوا کر دوں گی اور ایک بوائل آنے تک اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی جب تک ہم تڑکہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے تو یہاں پر میں نے آدھا کپ گھی لی ہے آپ چاہیں تو آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن گھی میں اس کا ٹیز بہت ہی زبردست بنے گا اور اگر آپ دیسی گھی کے استعمال کریں گے تو اس کا ذائقہ اور بھی مزید بڑھ جائے گا تو گھی جیسے ہی ملٹ ہوگا اس کے اندر میں لیسن ڈالوں گی یہ تین عدد لیسن کے جویں ہیں جس کو میں نے باری کٹ لیا یہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور لیسن کو میں گولڈن براون ہونے تک فرائے کر لوں گی تو یہ دیکھئے لیسن جو ہے وہ گولڈن ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں لال مرد ڈالوں گی ثابت دو سے تین عدد اس کو بھی میں تھوڑا سا فرائے کر لوں گی ثابت زیرا اس میں ڈالوں گی ایک چائے کا چمچ کچھ کڑی پتے ایٹ کروں گی اس میں تھوڑا سا اس کو فرائے کر لوں گی تھوڑا فرائے کرنے کے بعد دھڑکے کو میں ڈال کے اندر ڈال دوں گی اور ڈال کا جو ڈھکان ہے وہ فوراں سے بند کر دوں گی تاکہ دھڑکے کے جو خوشبو اور ذائقہ ہے وہ اچھی طریقے سے ڈال کے اندر آ جائے اب دو سے چار منٹ کے لیے میں اس کو اسی طریقے سے رہنے دوں گی اور اس کے فلیم کو بند کر دوں گی تو دو سے چار منٹ ہو گئے ہیں اس کو میں نے اسی طریقے سے چھوڑا ہوا تھا اب اس کے اندر میں ہرہ دھنیا شامل کروں گی مکس کر لوں گی اس کو میں تو یہ دیکھئے دال ہماری بلکل ریڈی ہے آئیے اس کو اب ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں الحمدللہ ہماری بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزہدار ثابت مسور کی دال بن کے تیار ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی مزہدار بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوتی ہے آپ اس کو گرم گرم روٹیوں کے ساتھ سرف کریں یا پھر بوائل رائس کے ساتھ سرف کریں دونوں کے ساتھ ہی یہ بہت ہی مزہدار لگتی ہے اگر آپ کو ہی میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو کائنٹلی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں thank you for watching اللہ حافظ